وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُجْنِیرًا حضرتِ عیسیٰ نے اپنے ہماریون سے کہا علیکم بِقرابتِ اللَّهِ اے میرے ساتھیوں اللہ کی قربت حاصل کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ اللہ کے نزدیک ہو جاؤ حواریون نے سوال کیا کئی فَيَا رُوحَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی عیسیٰ کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں حضرتِ عیسیٰ نے کہا بِحُبِ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَبِبُغْزِ عَدَانِ اللَّهِ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کے فرمان بردار بندوں سے محبت کرو اور گناہگاروں سے نفرت کرو اللہ کے مخالفین کا بغد اپنے دل میں رکھو ان سے نفرت کرو کیا بِحُبِ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَبِبُغْزِ عَدَانِ اللَّهِ اگر یہ کیا تو انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہوگی پھر حضرتِ عیسیٰ نے پروردگار سے کہا ہے پروردگار میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اَيُّ الْحَبْدِ اَقْرَبُ اَلَئِيكُ پروردگار تیرے نزدیک سب سے قریبی ترین بندہ کون ہے توجہات کو ہماری طرف رکھی پروردگار تیرے نگاہوں میں سب سے قریب ترین بندہ کون ہے آوازِ قدرت آئی اے عیسیٰ اگر تم جاننا چاہتے ہو شہر کے باہر ایک خرابہ ہے ایک ویران گھر ہے ایک اجڑا مکام ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے وہاں چلے جاؤ تمہیں پتا چل جائے گا حضرتِ عیسیٰ خرابے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے ایک عورت ہے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں پیروں سے بھی معذور ہے آنک بھی نہیں ہے حضرتِ عیسیٰ کو حیرانی ہوئی ہے تو ایک خاتون آنک بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں لیکن زبان سے کچھ کہہ رہی ہے حضرتِ عیسیٰ قریب گئے اپنے کانوں کو قریب کیا دیکھا ایک عجیب جملہ اپنی زبان سے وہ جاری کرتی ہے کہتی پروردگار یہ سچ ہے میرے پاس پیر نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن پروردگار تیری معرفت کے لیے تُو نے مجھے دل عطا کیا ہے تیرے ذکر کے لیے تُو نے مجھے زبان دی ہے اس کے مقابلے میں میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں یہ کم ہے حضرتِ عیسیٰ کو حیرانی ہوئی تاجب ہوا پھر ایک مرتبہ سلام کیا السلام علیکے یا عمت اللہ اے قنیدِ خدا تجھ پر میرا سلام ہو خاتون نے بھی اس عورت نے بھی پلک کر جواب دیا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا رُوحَ اللَّا وَيَا نَبِيَ اللَّا اے اللہ کے نبی تجھ پر بھی میرا سلام ہو حضرتِ عیسیٰ کی حیرانی اور پڑ گئی کہا اے خاتون تیری آنکھیں نہیں ہیں تُو نے کبھی مجھے دیکھا نہیں ہے اور کبھی تُو میرے ساتھ نہیں رہی کہ میرے ذہجے کو سمجھ لے تُو نے یہ کیسے پہچانا کہ میں عیسیٰ ہوں اللہ کا نبی ہوں تو شکر کے نتیجے میں اللہ کیسی طاقت اور کیسی صلاحیت دیتا ہے دنیا سے دوری کے نتیجے میں کیسی طاقت خدا بند عالم اسے دیتا ہے کہا اے خاتون تیری آنکھیں نہیں ہیں تُو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی اور مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں اور تیرے پاس وہ قدرت اور صلاحیت بھی نہیں کہ پہلے میرے لہجے کو سنی ہو تب مجھے پہچان سکو تُو نے کبھی میری آواز کو نہیں سنا پہلی بار میں سلام کر رہا ہوں تو تُو یہ کیسے کہہ رہی ہے تو خاتون نے آواز دیا اے عیسیٰ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے اُتی نے تیرے آنے کی خبر مجھے دیئی ہے سلامت پڑھ دے محمد مبارد